السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ اب تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے حدیث شریف میں ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے جمعہ کے روز امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں اور ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھئے کہ یہاں پر اس درود سے معروف درود مراد نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت نازل فرمانا اور فرشتوں کا مغفرت طلب کرنا مراد ہے اور آپ نے معلوم کیا ہے کہ اس حدیث کا حوالہ بھی آپ کو چاہیے تو مجمع الزوائد کے اندر کتاب السلات میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چورانوے اور حدیث نمبر تین ہزار ستاون یہ اس حدیث کا حوالہ ہے آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ کہ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے امامہ باندھنا بہت اچھی بات ہے اور امامہ باندھنے والوں پر اللہ کی رحمتیں برکتیں وساتیں اور عنایتیں نازل ہوتی ہیں اور اسی طرح سے ملع علی قریب فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جمعہ کے روز امامہ پہننے والوں پر استغفار پڑھتے ہیں استغفار فرماتے ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امامہ کے ساتھ ایک جمعہ پڑھنا بغیر امامہ کے ستر جمعوں کے برابر ہے تو امامہ کی بہت بڑی فضیلت ہے اس لئے جمعہ کے روز تو انسان کو کم سے کم امامہ باندھنا چاہیے بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحالی